ہمیں لوگوں کو خان گیا ہے کہ ملک کا دوائیاں نکل رہیں گے کی طرف ملچانا جس تیزی سے روپیان گر رہے ہیں کرزے پا رہے ہیں میگائی پا رہی ہیں اگر اس وقت یہ ملک نہ سمالا گیا اور اس کا دوائیاں نکل گیا تو میں آج پاکستان کی اس جب نشکل کو پیغام دینا چاہتا ہوں اگر یہ حکومت رہی ہے یہ ڈیفارٹ کی طرف لے جا رہی ہے امریکی رجیم کے کہنے پر آئی ہے اگر اللہ نہ کرے اللہ نہ کرے اللہ نہ ڈیفارٹ ہوتا ہے تو ایٹمین پاورس پہ ہماری نظر رکھی جائے گی دینے کے لیے آپ کے پاس یا تو کچھ ریزر وائر ہوں کچھ فارمز ہوں کچھ منرلز ہوں کچھ تیل نکلتا ہے آپ کے پاس لے دیکھیں ایک نیوکلر پر اگر آپ نے اپنے پر کمپرمیز کرتے ہیں تو سب سے زیادہ ایفیکٹ پاکستان آرمی ہوگی اور پاکستان آرمی ہوگی تو اس کا ایفیکٹ سٹھ نہیں پاکستان پر پنے گا اور یہ سنیار یہ جو ہے یہ اکیلہ امران خان نے دنیا کے ہر بندے نے تقریباً اس کے پر گفتگو کی ہے یہ یہ حکومت جیسے مقبودہ کشمیر میں بھارتی فوج ظلم کرتے ہیں تو ان کو نمازتے تھے ادھر یہ اس طرح ملک چل رہا ہے نمازکار دوستو سواگت ہے آپ لوگ کا آئی این ایل نے ایک اور نئے ویڈیو میں دوستو جیسے کب جانتے کہ امران خان لگتار ایسی ایسی بیانیں دے رہا ہے جس کے بعد سے پاکستان میں جو ہے وہ اس پر کافی ڈیویٹ ہو رہا ہے اور اسے اس لیے بھی ہو رہا ہے کیونکہ جس پرکار سے ابھی امران خان نے ایک اور بیان دیا جس میں اس نے کہا ہے کہ پاکستان میں جو تیل کے ریٹیں وہ بڑھ رہے ہیں اور پاکستانی جو آرمی ہے اس کے بارے میں بہت کچھ اس نے بولا ہے اور دوستو سب سے بڑی بات یہ بھی ہے کہ جو ابھی امران خان یہ باتیں کر رہا ہے کہ اس گورنمنٹ کے آنے کے بعد جو پاکستان نے مانگایا ہے وہ اتنی تیزی سے بڑھ گئی جو گورنمنٹ ہے وہ ناکام رہی ہے امران خان کو یہ بات تتا ہونا چاہیے کہ امران خان کی وجہ سے ہی آئی ای ایم اف جو ہے اس نے پاکستان کو پیسے نہیں دیا اگر آئی ایم اف پاکستان کو پیسے دیتی تھا تو یہاں پر بہت ہی کہیں 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 جو تیل کے دیت ایک بار میں تیس روپے بڑھ گئے اس میں کامی دیکھنے کو ملتی لیکن امران خان ایک طرف تو اپنی عوام کو بے خوب تو بنا ہی رہا ہے لیکن دوسری طرف کچھ ایسے بیان بھی دے رہا ہے جس کی وجہ سے پوری دنیا میں وہ پاکستانی فوج کی ناک کٹ رہی ہے اور ایسا اس لیے بھی ہو رہا ہے کیونکہ امران خان جو ہے وہ اپنی کرسی کے لیے کچھ بھی کرنے کے لیے تیار ہے اور دوستو آپ کو پتا ہوگا کہ انڈیا میں یہ کہا جاتا ہے کہ امران خان اگر اور بھی دس سالوں تک پاکستان میں رہ گیا تو پھر پاکستان کو پرباد کرنے کی کوئی ضرورت نہیں پڑے گی اور آج بھی پانچ سالوں کے اندر امران خان نے پاکستان کو وہاں پہ پہ پہنچا دیا جہاں پر آپ اگر اس سمیں پاکستان کو دیکھیں تو پھر پاکستانیوں کو انسپجیو پر سرم بھی آنے چاہیے کہ وہ کہاں تک پہنچ چکے ہیں تو دوستو پہلے چلی ویڈیو میں بڑھتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ امران خان اور پاکستانی میڈیا اور انسپجیو پر کیا بات کر رہی ہے سامنے لوگوں کو خوف یہ ہے کہ ملک کا دھوائیاں نکل ہوئے گی کی طرف دھون جانا جس تیزی سے روپیان گر رہے ہیں کرزے پا رہے ہیں امیگائی پا رہی ہیں اگر اس وقت یہ ملک نہ سبھالا گیا اور اس تک دھوائیاں نکل گیا تو میں آنچ پاکستان کی اس جب نشکل کو پیغام دینا چاہتا کہ سومیٹ یونیون دنیا کی دو سفت سفت بری طاقتیں تھیں امریکہ سومیٹ یونیون لیکن جاپوں کے ہی معیشت نیچے گئی تو وہ سومیٹ یونیون ٹوٹ گیا فوج ان کی تقریف فوج ان کو کتھانی نہ سکی تو جس طرف ہمارا ملک جا رہا ہے پیشاک کمیسٹر ویفشمنٹ آپ کہتے ہیں ہم نیونٹرل ہیں بسم اللہ نیونٹرل ہو لیکن لوگ جانتے ہیں کہ پاور آپ کے پاس ہے اور قوم اگر جس طرف نیچے جس طرف یہ لے کے جا رہے ہیں جو کا ٹولہ ملک کو نیچے لے کے جا رہا ہے جان ہو گیا تمہاری جان بھی جا سکتی ہے موٹس اگر بھی تباہ ہوگی تمہاری ہوگی اور کوئی رہا گیر بھی زخمی ہو سکتا ہے وہ اس پیرے میں انہوں نے بات کی ہے کہ اگر یہ حکومت رہی یہ ڈیفارٹ کی طرف لے جا رہی ہے امریکی رجیم کے کہنے پر آئی ہے اگر اللہ نہ کرے اللہ نہ کرے اللہ نہ ڈیفارٹ ہوتا ہے تو ایٹمین پاورس پر ہماری نظر رکھی جائے گی نہیں رہ گی تو کوئی ادارہ بھی نہیں رہ گا یہ تو کومن سنس ہے میں اس ادارے میں کام کر رہا ہوں کوئی کسی ادارے میں کام کر رہا ہے اس کی سیلری ہی آنا بند ہو جائے تو ادارہ اینڈ پر بند ہو جائے گا ملک سیلری نہیں سکتا بٹھایا ہے تو پھر ان بٹھانے والوں پر بھی آتا ہے کہ کیا آپ ان کو بٹھا سکتے تھے اس وقت تو باقی عرصے میں آپ نے کیوں نہیں بٹھایا دونوں سیناریو سامنے اور لوگ بڑی آسانی سے میں بتاؤں یہ بات بتانے جائیے کہ لوگ بڑی آسانی سے اور یا مکول جان کلکلین پر بیٹھا ہے کوئی آسمان سے اتلاوا دماغ نہیں ہے ایک عام آدمی کا بھی دماغ جائے یہ سوچتا ہے کیا سا کیوں ہو رہا ہے بیسیکلی ایک ایک انیلیٹیکل صورتحال کے اندر رکھا ہے کہ پاکستان جو ہر لیڈ کر رہا ہے ڈیفالٹ کی طرف اگر ڈیفالٹ کی طرف لیڈ کیا گیا تو پھر جب لینڈرز ہوتے ہیں وہ آپ سے اپنی ٹرم دن نگوشیٹ کرتے ہیں جب ٹرم دن نگوشیٹ کرتے ہیں تو پھر آپ کو جو کچھ آپ کا دینہ کے لیے ہوتا ہے اس کے اوپر وہ آتے ہیں دینے کے لیے آپ کے پاس یا تو کچھ ریزروائر ہوں کچھ فارمس ہوں کچھ منرلس ہوں کچھ تیل نکلتا ہو آپ کے پاس لے دیکھے ایک نیوکلیر پر اڑھا جاتا ہے اور اگر آپ نے ایک نیوکلیر پر کمپرمیز کرتے ہیں تو سب سے زیادہ ایفیکٹ ہے وہ پاکستان آرمی ہوگی اور پاکستان آرمی ہوگی تو اس کا ایفیکٹ سٹنی پاکستان پر بنے گا اور یہ سنیاریو جو ہے یہ اکیلہ عمران خانی دنیا کے ہر بندے نے تقیباً اس کے پر گفتگو کی ہے لیکن چونکہ اچھ حالہ گیا ہے داربات ہے اب ہم کیا کہہ سکتے ہیں ہر وقت اچھ حالہ گیا ہے کیونکہ اس سے پہلے بے شمار لوگوں نے گفتگو کی بدنامی کس کی ہو رہی ہے پاکستانی پولٹکس کی ہو رہی ہے بنی گالا سابق وزیر اعظم عمران خان جو آج بھی جاتی عمرہ پہ اتنی سکیورٹی ہے آج بھی بنی گالا سے آج ڈسکس ہو رہا ہے ایکس پرائیم سکیورٹی بھی دراک کرنے جا رہے ہیں کر لی ہے یا کیا فیصلہ کر لیا ابھی آرڈر ہو رہا نہیں ایزا میں دوبارہ کلیریٹی چاہتا ہوں کہ ایزا ثابت پرائیم منسٹر آپ کی سکیورٹی ہوتی ہے جو ہر پرائیم منسٹر کو ملتی ہے وہ واپس لے رہے ہیں وہ واپس لینے کا فیصلہ کر لیا ابھی کنوے کرنا ہے دوسری بات سن لے نا خود اجنسی امران خان صاحب کو کہہ رہی ہیں آپ کی زندگی کو تھریڈ ہے آپ جلسوں میں نہ جائے آپ کو مار دیا جائے گا امریکہ جب رجیم چینج کراتا ہے نا اس لیڈر کی بھی زندگی کے پیچھے بڑھ جاتا ہے اور یہ تریڈ خود پاکستر کی اجنسی اگر یہ آپ کر رہی ہے دوسرا ابھی امران خان صاحب نے لانگ مارٹ کا فیصلہ نہیں کیا ملت صاحب اس شہر سنگ دل کو جلا دینا چاہیے پتہ کیا کیا انہوں نے جس جس نے زیادہ شیلنگ کی ہے زیادہ بندے زخمی کی ہے انہیں پی کیوں ایم اور پی پی ایم میڈل دیے جا رہا ہے اور اسلام آباد میں کچھ لوگوں کے خلاف انکوائری کی جاری ہے آپ نے صحیح طرح لٹی چارج نہیں کیا میں کہہ رہا ہے میٹنگ ڈسکس ہوا ہے حکومتی لے لے رہا نا سنواللہ صاحب کو اور دوسری بہت آپ کو میڈل مل رہے ہیں میڈل میڈل جس نے زیادہ گھروں میں ریٹ کی ہے چھاپے مارے ہیں جنہوں نے زیادہ خواتین کی تظلیل پیٹی سے میں آپ کی بات کر رہا ہوں تو دوستو جیسے کہ اپنی اس ویڈیو میں دیکھا کہ اس ویڈیو میں مہنگائی کے اوپر بات ہو رہی تھی اور دوسری سب سے بڑی بات یہ بھی ہے کہ جو امران خان بیان دے رہا ہے اس کے بارے میں بات ہو رہی تھی اور ایسا ہونا بھی جائے کہ امران خان جس پرکار کے بیان دے رہا ہے اس سے جو بھی سنگٹھن جو ہے وہ پاکستان کو پیسے لون دے سکتی تھی وہ ابھی دینے سے منع کر رہی ہے اس لیے ہو رہا ہے کیونکہ وہ جانتی ہے کہ پاکستان میں جو سیچویشن ہے وہ پہنچ جو تک خراب ہونے والا ہے اور ایسا ہو بھی سکتے ہیں کیونکہ امران خان کی بیان اور جس پرکار سے آپ نے اس کو پتا ہوگا کہ جس طریقے سے اس سمیں میٹرو اسٹیشن جلائے گے اس کو دیکھتے ہوئے بھی کہا جا سکتے ہیں کہ امران خان جو ہے وہ اپنی کرسی بچانے کے لیے کچھ بھی کرنے کے لیے ہوتے ہی آ رہے اور یہی دیکھ کر جو سنگٹھن ہے جو کی پیسے دیتی ہیں وہ آج نہیں دے رہے ہیں اور اسی کو جیسے پاکستان کے جو حالات ہیں اتنے بچ سے بچتر ہو گئے کہ آج پاکستان کے پاس کھانے کے تک کی پیسے نہیں ہیں اور اسی لیے پاکستانی جو میڈیا وہ رو بھی رہی ہے لیکن پھر بھی پاکستانی میڈیا جو ہے وہ امران خان کی جم کر سپورٹ کر رہی ہے ایسا ایسی لیگ ہو رہا ہے کیونکہ امران خان آپ کو پتا ہوگی پاکستانی میڈیا کا بہت جیدہ فیبریٹ جو لیڈر ہے وہ رہا ہے تو دوسطر بس آج کی ویڈیو میٹھتا ہے ایسا اپ لوگا ویڈیو اچھا لگ ہوگا تو اگر آپ کو ویڈیو سکتے ہیں ویڈیو کو لائک اور ہمارا چینل آئی ایل ایل نیوز کو ضرور سبسکرائب کیجئے کیونکہ آپ کے لئے ایسی ویڈیو لاتے رہتے ہیں تو ملیں گے کسی نیو ویڈیو صاحب تب تک لئے دیکھتے ہیں ہے